مدرسہ بیت العلوم کونڈو آپ پنے اس اوفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھئے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم ملے گا سورہ ابراہیم کے اس آخری رکوم خلاصے کے طور پر انہی اہل مکہ کو پچھلی قوم کی سرگزشت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین اور اب بھی ہوش میں نہ آنے کے صورت میں قیامت کے حوالناک عذاب سے ڈرائیا گیا ہر مظلوم کی تسلی بھی ہے ظالم کے لیے سخت عذاب کی دھمکی بھی ہے پہلی آیت میں کہ ظالم مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے بے فکر نہ ہو جو کچھ دیکھ رہے ہیں اب یہاں بھی اتنے دندناتے پھرتے ہیں حالانکہ اللہ کا کلمہ بھی نہیں پڑتے ہیں پھر اتنے زیادہ دنیا میں پرتعیش کیوں ہیں ڈھیل ہے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک دن کے لیے وہ دن کتنا بھیانک ہوگا وہ بھی بتا دیا اللہ کو غافل مت سمجھو تم کو تو بہت سمجھ میں آرہا ہے یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ مسلموں پر ظلم کرتے ہیں یہ عبادت خانوں کو ڈھاتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے تم کو سمجھ میں آتا تو اس اللہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ غافل ہے اس لئے بتا رہا ہے لا تحسبن اللہ غافلا اللہ کو غافل نہ سمجھو بلکہ یہ ڈھیل ہیں اللہ ڈھیل دیتے ہیں ان ظالمور پر فوری طور سے عذاب نہ آنا ان کے لئے کچھ اچھا نہیں کیونکہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک قیامت اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے لیوں من تشخص اب وہ دن کیسا ہوگا وہ بتا رہے ہیں ایک بات سمجھ لو زندگی میں اپنے گھروں میں ایک بات زندگی میں کمپنیوں میں کارخانوں میں تجارتوں میں اور اپنی ازدیواجی زندگی میں ہر جگہ سمجھ لو اچھی طرح لوگوں کی ٹوکہ ٹاکی کو قبول کرتے رہو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دشمنیاں قبول کرتے رہو یہ سب اللہ کے لگائے ہوئے ہمارے خلاف اور اپنے آپ کو درست کرتے رہو نندہ کچا گھر اساوے شیزاری کیا مطلب ناقیدین کا گھر پڑوس میں رہنا چاہیے تمہاری بیٹی کیا کرنی دیکھو تمہاری بیوی پر نظر رکھو تم ذرا ڈھنگ سے چلا کرو ڈھنگ سے بولا کرو اچھا چھبابا ٹھیک ہاں تو قبول کرو انجیکشن دوا گولی خاسی کھوکلا چھٹ پٹ موکلا تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں چلتی رہے گی ناکیچ کیوں دکھری بیری کان ہی کیوں دکھ رہا ہے کیا یہ دواج کھانا پڑتا شگر کی ہے کچھ نہیں چلتے رہو انسان یہاں کڑکا ہی ہے کڑکا ہی رہے گا چلتے رہو میں اس لئے بول رہا ہوں کہ ٹوکا ٹاکی قبول کرو ناقدین کو برداشت کرو حاسدین کو برداشت کرو جب یہ حاسدین و ناقدین نہیں رہتے تو یہ نفس جو ہے کھا پی کے مستی خور بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے اور جب یہ انسان کسی کے لقمے کو سنتا نہیں ہے نا کوئی کسی بھی شعبے کا بڑا ہو ایکس وائز ایڈ ارے لوگ بولتے ہیں چھوڑو اپنا کرتے رہو دبا کے غلط بھی دبا کے بولو بھی دبا کے کرو بھی دبا کے مستی بھی کرو دبا کے تو جب چھوٹے ڈاکٹر بیچارے ہار جاتے ہیں جاندو ان کو بول کے فائدہ نہیں جاندو ان کو بول کے تو پھر میجر آپریشن کے لیے سرجن آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو پھر ایک مار دو ٹکڑا کر دیتا ہے وہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا ارے کچھ سمجھے گے نہیں یہ جتنے دو ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہوئے کہ لقمیں قبول نہیں کیے اس لیے کھڑکی کھلی رکھو لوگوں بولتے رہیں گے اور تم صدرتے رہو قبول کرو جزاکم اللہ آپ نے مجھے میری غلطی پر متنبہ کیا یہ بات سمجھ میں آئی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں اور یہ جو ڈھیل دے ہی اللہ نے تو تم سمجھ رہے ہو غافل ہے اللہ نہیں اللہ نے تو فائنل آپریشن کے لیے ان کو ڈھیل لی ہے پھر بتایا کہ ایسا دن آئے گا جس میں ان کا آپریشن ہوگا جس دن پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں جب آدمی کو شوق لگتا ہے تو یوں دیکھتا ہے پلک بھی نہیں جھپکتا چھپتا ہے ـ موسیقی موسیقی